آج اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا تیس تیس لاکھ داتر حج کرتے ہیں دنیا کے حالات میں کوئی زردہ برابر فرق آتا ہے اول تو حرام کی دکمائی سے حج ہو رہا ہے تو حج ہے ہی اسرے سے جو کچھ کرتے گئے تھے سودی کاروبار وہی آ کر دوبارہ شروع کر دی سرکاری مناظمہ تو جو رشوت پہلے لے رہے تھے اس کے بعد آ کر شروع کر دی یہ کیا ہے یہ تقزیم بالعمل ہے جھٹلانا ہے تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا ہے کہ تم قرآن کو جھٹلا رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا ان کی مثال ان دنوں کی سیئے جن پر کتابوں کا گوجلات دیا گیا مقالمات فلا تم گشڑی باندھ کر گنے کے اوپر رکھ دیجئے تو کیا وہ واقعی منطقی اور فلسفی بن جائے گا یہ مثال اللہ دے رہا ہے اور یہ مثال کیوں دی گئی ہے اس آئینے میں ہماری تصویر دکھائی گئی ہے تم اگر قرآن کا حق ادا نہیں کریں تو تمہاری مثال وہی ہے جو یہود کی تھی